موسیقی اسلام علیکم چودریوں سب لوگانا انشاءاللہ اسلام علیکم دوستو چلیجی میں آج آ چکا ہوں قریش نگر کسابپورا چپلی کباب کی شوپ جہاں ہمارے دو بھائی کھڑگووں جنہوں نے دو سے تین مہینے پہلے یہ سیٹ اپ ڈالا شاہی کباب کے نام سے تو آپ کا نام کیا ہے بھائیان جی میرا نام واسف ہے واسف بھائی اور آپ کا عمر بھائی تو بھائی انہوں نے کیا ہے جہاں پر کباب بنائے اور کباب لوگوں کو اتنے پسند آئے اتنے پسند آئے کہ اب دور دور سے لوگ آتے ہیں آج سہی کہہ رہا ہوں بلکل میں کہاں کہاں سے آ چکے ہیں بھائی دلی کے لئے دلی کے لئے دلی کے لئے ہر ایری آ چکے ہیں ماشر اللہ اب تو آؤٹ آف سٹی سے بھی آتے ہیں میرٹ ہو گیا تمہارا غازی آباد ہو گیا یہاں سے بھی لوگ آنا سٹھاٹ ہو گیا ماشر اللہ تین مہینے کے اندر یہ کریز ہے یہاں تھا ان کی جو سپیشلیٹی ہے وہ ہے بھائی دیسی گھی کی اور ان کے کچھ اپنے اوثینٹک مسالے ہیں یہاں پر آپ کباب دیکھ رہا ہے یہ آپ کو لگتا رہا ہوں گا شامی کباب یا شاہی کباب کی شکل میں لیکن یہ کچھے کیمے کے کباب ہوتے ہیں جیسے کہ چپلی کباب ہوتے ہیں سائز چھوٹا ہے اس کے مسالے بلکل اوثینٹک لگاتے ہی ہیں اور یہاں پر بلکل پیور دیسی ہی لگاتے ہیں چھوٹا سا سیٹ اپ ہے بڑا خوبصورت سا اور اس کے ساتھ ساتھ پیچھے آپ دیکھ رہا ہے یہاں پر گرل بھی لگی ہوئی ہے جہاں پر آپ کو اور کیا کیا مل جاتا ہے آپ کے بعد واسپ بھائی ہمارے پاس برگر ہوتا ہے رول ہوتے ہیں اور کواب ہوتے ہیں اچھا چیز برگر ہوتا ہے ویڈاوٹ چیز برگر ہوتا ہے جس کو جیسا پسند ہوتا ہے سب چیزیں اویلیہ والے جیسے کی لوگ بیش رہا ہے برگر کے رام کے دو سو روپے کا دیر سو روپے کا وہ لوٹنے والا حساب نہیں ہے اسی روپے کا برگر ہے ایک بار ٹرائی کریں اور اللہ کی گھوم سے کہ یہ سا برگر نہیں ملے گا دل لی کیا پورے اندوستان کی گھرنٹی اللہ کی گھوم سے عمر بھائی پیچھے بھٹی لگی ہوئی ہے بھٹی پر کیا کیا چل رہا ہے ہمارے پاس ہے چکن سیک کواب ہے چکن رول ہے ٹکا ہے تھائی کا ٹکا ہے افغانی ہے تندوری ہے یہ رول ہے سب چیز اویلی بل ملے گی تو بھائی یہاں پر چھوٹی سی دکان ہے ہمارا جو ایریا ہے یہ کسابپورا پوریشنگر بڑا میدان بڑی مسجد کے بعد اور ایردگا روڈ اس کا ریل مارک ہے صدر بزاروں کی مارکیٹ ہے دلی چھے میں ایریا پڑھتا ہمارا اس کی بیک سائیڈ میں کسابپورا پوریشنگر ٹائی مگری کے بعد سٹارٹ ہو جاتا بارہ بجے کے بعد بھائی کلوز ہے جتنے اللی کام ختم ہویا مطلب وہ آلی چیز ہے کیونکہ صرف یہاں پر بھائی کہہ رہا ہے دونوں بھائی کہ ہمیں زائقہ پہنچانا لوگوں تک کمائی چاہے ہماری ایک گروپے کی ہو کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن زائقہ پہنچانا ہے وہ بھی دیسی گھی کے اندر اچھا دیسی گھی کی بات آگے تو دیسی گھی نقلی اصلی ہے بھائی اللہ کے گھم سے جیسے جس کو نقلی لگے دیسی گھی کسی کو قواب چاہیں گے دس پندرہ وہ برابر میں شعب ہے اس سے مغا کر اس کے جو قواب ہوں گے اس سے پھرائی کر دیں گے کوئی دکت والی بات نہیں ہے دونوں بھائی یہ ہوگا کہنا مسئلہ یہ ہے کہ بھائی جو نورمل دیسی گھی جو ملتا ہے شعب پر ہم بھی وہی یوز کرتے ہیں جو اورنجل کے کے بولا جاتا ہے جو اورنجل ہی ہوتا ہے اگر آپ کو لگتا ہے وہ روبلیگیٹ ہے تو آپ اپنے دیسی گھی لے کر آجاؤ اور اس میں کروالو یہاں شعب ہے یہاں سے میں پیسے دوں گا وہ خرید ہو اس میں پھرائی کریں اپنا آج سے لے کے جاؤ تھوڑی سی پیچھے آپ کو لے کر آج جہاں ان کی بھٹی لے گئی ہے جہاں پر بھائی سیکھ کباب بن رہا ہے اور اسامہ بھائی ہمارے یہاں پر سیکھ کباب کا پورشن سمالتے ہیں خیریت ہے سب جی بھائی کیا سمال رہا ہو یہ بتاؤ بھائی ہمارے پاس کباب ہوتا ہے کباب رول ہوتا ہے ڈرائے کباب کا ٹککہ تندوری افغانی سب مل جاتا ہے سب مل جاتا ہے پاس سے میں آپ کو دکھاؤں تو چکن سیکھ کباب کی رنگت دیکھو اور بھائی سب دیکھنے میں یہ نا کوالٹی بھائی لگ رہا ہے بلکل دیکھو اگر میں دور سے آپ کو دکھاؤں تو یہ دیکھیں جوز دیکھ رہا ہے لا جواب لگ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر بھائی ان کے تککے بھی دیکھ لو سب چیزیں مل رہی ہیں بھائی یہاں پر آگے چپلی کباب لگے ہوئے بڑے سی تاوے کے اندر یہاں پر بڑی سی بار بی کیو پر لگی ہوئے بھائی چیکن سیکھ کباب تککہ بان لے کباب رول سب مل جا گیا تو جیسے ہی میں اندر آیا تو بھائی چھوٹا سا پورشن یہاں پر کچھن بنا ہوا ہے جہاں پر سارا سامان رکھا ہوا ہے ڈیپ فریزر باقی اندر کیا ہے یہاں دیکھ رہا ہے یہ ہے ڈائننگ ایریا یہاں آپ کو وائ فائی سے لے کے اے کنڈیشن دونوں ملیں گے آج ہی ہے تو جیسے ہی میں اندر آیا تو بھائی سکون بھری رہات کی مجھے ذرا مضا آچوا کہ ایک ایسی چل رہا ہے یہاں پر سامنے اسی لگا ہوا ہے چھوٹی چھوٹی یہاں پر چار سے پانچ ٹیبل لگی ہوئی ہیں بھائی سیٹنگ ایریا اچھا ہے باقی یہاں پر آپ کو کیا ہے نیٹرک کا ایشو ہے تو یہاں پر انہوں نے وائ فائی بھی لگا کے دے رکھا ہے تو یہ سب چیزیں ہیں بڑی سکون سے بیٹھ کر یہاں پر تھندک میں آپ یہ کھا سکتے ہو تو چلیئے اب چلتے ہیں بہار میکنگ دیکھ لیتے ہیں برگر کی بھی اور رول کی بھی اور جو انگا بھائی چپلی کباب بن رہا ہے اس کی بھی تو اب یہ دیکھ لو ماشاءاللہ پورا توا بھرا ہوا ہے یہاں پر اور یہ دیسی گی دیکھ رہا ہے یہ گھیہ ہی ہے یہ کوئی تیل نہیں ہے کوئی نورمل نہیں ہے دیسی گھیہ بھائی اور دیسی گیہ میں آپ چپلی کباب دیکھ لو اور یہاں پر اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہ دیکھو کباب دیکھ رہا ہے کچھے کی میں کباب بن رہا ہے اور یہاں پر رومر بھائی ہمارے دیکھ لو کباب سیکھتے ہو یہاں وسی بھائی ہمارے اسامنے اسامہ بھائی اور یہاں پر ایسے بھائی دیکھو رش لگا رہتا ہے یہ تو ہمارے حسین بھائی ہے تو واسی بھائی یہ بتاؤں کچھے کی میں کباب ہیں کیما کہاں سے کیمک اندر کیا ہے ڈاؤٹ بہت زیادہ رہتا ہے لوگوں کو بھائی پیز ایسا ہے ہمارے کیمہ ہم تو ہم تو لائی ویڈیو گناتے ہیں سب سے پہلے دوسری بات یہاں بھائی ناسی کی دکھان بھی جھل پہ ہے اور وہ ہے یہاں کی فیمس دکھان ہے اس کسابپورے آریے کی ایک نمبر کا گوش ہوتا ہے بھائی سب سے پہلے تو یہ بتاؤں کسابپورے میں آپ سب جانتے ہیں سب سے پہلے گوش آگام جو یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے یہیں سے کٹنگ ہوتا ہے یہیں پہ سب کچھ ہوتا ہے تو آگے ترہ اور ہم جو اینا کیمہ نہیں لیتے ہم سابت پیسیس لیتے ہیں پورا گوش لیتے ہیں پورا گوش لیتے ہیں اور کیمہ ہم خود جا کر نکالتے ہیں اثر کے ڈائی میں اچھا اور وہ مغرب تک ریڈی کر کے اپنے یہاں لگے بیش دیتے ہیں فریش فریش لاتے ہیں فریش فریش بیش دیتے ہیں اور ہمارا وہاں اینی ٹائم آپ جا کے دیکھو گے گوش لیتے ہیں اور سب کو آپ کو ایک چیز بتائیتا ہوں کہ بھائی یہ جو کیمہ ہوتا ہے یہ بفکا ہوتا ہے بفے لوگا یہاں پر ابھی کیا چکن کے آپ کو سیکھ کباب چکن کا ٹکا چکن کے رول سب مل جائیں گے لیکن اگر چپلی کباب جو ہے وہ صرف آپ کے بفکا ہی ملے گا صحیح باتے بھی صحیح باتے بھی بھی صحیح باتے بھی باقی کیمہ اندر کتنے پرسنٹ گوش ہوتا ہے کیا پیٹ ہوتا ہے کچھ بتائیں گے بھائی یہ ہے ہمارا پیٹ بیٹ کا کوئی ازام نہیں ہے کیونکہ ہم اگر پیٹ زیادہ کریں گے تو ہمارا جو ہے اس کی سمیل کم ختم ہو جائے گی مطلب بھی تو پیٹ تو ہم یوز ہی نہیں کہتا ہے پیٹ والا معاملہ ہے ہی نہیں دوسری بات ہم زیادہ گوشت کی مہترہ زیادہ ہی رکھتے ہیں اور مسالے اور اینا گوشت ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا اس کے اندر نہ سبزیاں یہ وہ سپس ٹیسٹو اکورڈنگ ڈالی دیتا ہے واسی بھائی اچھا 99% میں گوشت ہوتا ہے چاپلی کباب جیسے اپنے افغانستان کے ہوگا ہے بلسستان کے ہوگا پاکستان کے ہوگا ہے وہیں سے ایڈش پیدا ہوئی ہوئی ہے یہاں پر نورملی ایک دو دکانوں پر اگر ویسے تو ملتے نہیں ہیں جو افغانی اپنے شاہین بھاگ میں وہاں ایک ملتے ہیں چپلی کباب دیسی گھی میں فرائی کرنے کیا سوچی مطلب دیسی گھی میں یہ تا کہ ہمیں کوپی نہیں کرنی تھی مطلب تھوڑا ڈیفرینٹ کام کرنا تھا اور ہم نے کرا بھی اور اللہ نے اس میں ہمیں کامیاب بھی کرا اللہ کا شوارہ لوگوں نے ہمیں سرایا کیونکہ بھائی سب سے شکایت جو ہوتی ہے چاہے آپ پوری ہو لے لو کچھوڑی لے لو یا شامی کباب لے لو اس میں سکتے ہیں یا فرائی لے لو اس میں پرابلم جو آتی ہے وہ اویل کی آتی ہے اویل کالا ہو جاتا ہے لوگ بولتے ہیں کہ بھائی پرانا تیلے یہاں پر واسی بھائی نے کامی ختم کر دیا کہ یہاں پر بلکل آپ کو سامنے دیسی گھی کندر فرائی ہوگا اور اس ٹائم دیسی گھی کا قدر بھی دیکھ لو آپ بلکل ایک دم کلیر آپ کو دکھے گا ٹرانسپرینٹ یہ دراتوں فیز بھائی میں آپ کا برگر اب یہ برگر آ چکے اور دیکھو بھائی بن بھی دیکھ لو آپ کون سی کوالٹی کا یوز ہو رہا ہے بہت بڑیا اب یہ کیا جا رہا ہے جی یہ ہے ہماری کریم اچھا جی ابھی میں اس میں چیز بھی دالوں ہوا پھر آپ کھا کر بتاؤ نا کیسے لگا برگر تو بھائی یہاں پر چپلی کباب سے یہ بھائی ہو سکتے ہی اور یہ کیا جی یہ تندوری یہ تندوری یہ جانے ہوisses بہت بڑیا بہت بڑیا اب یہ بننے والا ببکل سمیچ بڑی روٹ بڑیا کر کے ایک دم اور چپلی کباب دیکھ لو آپ پھائی ہے چیز اٹھ رہا ہے چیز دیکھ رہا ہے بہت بڑیا بہت بڑیا اب مسالے آپ دیکھ لو آپ کو پری مسالے دیکھ رہا ہوں گا اس میں پیا حریور چیز آ چکی ہے بہت بڑھیا دل لکھی ہے بہت بڑھیا بہت بڑھیا بھائی یہ تو ابھی ہمارا برگر بن رہا ہے ماشا اللہ اس کے بات یہاں کے جو چپلی کباب ہیں وہ بھی بن رہا ہے ہمارے باقی سی کباب کا اور ٹککے کا آرٹر میں نے دے دیا جی بھائی مولے پیٹی پہ رکی آلی یہ دیکھو اور میں بنوا رہا ہوں اپنا ڈبل پیٹی مطلب دبل چپلی کباب والا برگر یہ بڑھی یہ بڑھیا برگر بھائی اور یہ Seit disasters کے ب Faith ا Monroe یہ دیکھو دیا بھائی بہت بڑھیا برگر چرہے کہ کباب کو بڑھیا کرے很 کبھام بہت بڑھا کباب کیونکہ من در کے لیا ہے؟ میسے وہ ٹیز روپے نہیں ہاے 7004 روپے گواب اور اپنے چالیسہ روپے ہیں نیم شر voor شي نیم شر کے لیا ہے ی Brunoaneously کے بنار بیٹ کو ہمیسکارہ بانتک ہے آپ وی DuCamje فیلی کن seated نہیں بیٹی اور بیٹی ایک چیز والا لو جی اب یہاں پر اپنے کیا ہے ایک میرے رول بنوایا ہے وہ اسی کواب دگلو ماشدہ رومالی روٹی پیاز کواب پرین کا رائتہ اس کا فرائز ہے چالیس روپے اور یہ آچوی کریم بہت پڑی تو چلیے دوستو عمر بھائی نے یہاں پر ٹیبل سجوا دیا ہماری ڈیسی گی کے چپلی کواب بہت زیادہ فیمز ہیں کوریشنگر کسابکورے گنر یہاں پر چپلی کواب سی کواب رول ٹککا اور ان کا بھائی برگر چپلی کواب سب آج ہوگا ہے تو عمر بھائی شروعات کازے گرے سب سے فیمز چیز تو ہماری چپلی کواب چپلی کواب چپلی کواب بھائی ویسے آپ اس کی شکل دے ہوگا تو آپ کو لگے گا شامی کواب شاہی کواب کی طرح لیکن یہ کچھے کیمے کا ہے اور لوگوں نے بہت پیار دے اس کو یہاں پر چپلی کواب آپ کا نام دے دیا ہمار بھائی صحیح بات ہے بھائی صحیح بات ہے بھائی بلکل گرمہ گرم اچھا مویسچر دیکھو کچھے کیمے کا اندر کیا ہے ہلکا تا مویسچر رہتے رہتا ہے جوسی بھی ہوگا مویسچر بھی دیکھا مطلب یہ اچھی طرح بلکل کیا ہے سکھا ہونے اچھی ہے بلکل ہلکی آگ پر تو جب آتا ہے مل ہے اس کا تو چلیے دیکھئے بلکل اندر سے دیکھیں آپ بلکل دیکھ رہے ہیں مسالے گرین لسن سب دکھ رہا ہوں آپ کو یہاں پر بسم اللہ اس کی قیمت صرف 30 روپے صرف 30 روپے باقی تین مہینے شاک کو پیار بہت سارا مل رہا ہے ادھر بھی لوگ بیڑھے ہیں ماشاءاللہ ہمارے باقی بہت سارے دوست جا چکے ہیں بہت زیادہ کیوں ایک تو یہاں پر آپ کو کیمی کی کوالٹی مطلب جو گوشت ہے نا وہ ایک نمبر مل رہا ہے دوسرا سب سے ادھر پروبلم لوگوں کو رہتی ہے بھائی ہائیجین ہے نہیں ہے آئیل ساپ ہے بھائی نے کیسے ہی ختم کر دیا سیرہ دیسی ہی گند آپ کی نظروں پر سامنے ڈل رہا ہے آپ کی نظروں پر سامنے بلوہا ہے اب آپ یہ بولو کہ دیسی کی اصلی رکھ لی ہے تو بھائی وہ آپ خود آگے یہاں پر چیک کر لینا آپ کو ڈھیک لے لیکے تو بھنوالی لیکن کوئی بات نہیں کواب بلکل لائٹ مسالوں سے بھائی بہت اچھا کواب کھڑے مسالی بھی آرہا ہے اور دیسی کی کا سواد بہت بڑی آگے اس کے ساتھ ان کا چکن کواب چکن کواب پر پرائز بھائی وہ 30 روپے لیکن اس کا کیا ہے سائز بھی سب کچھ بہت بڑی بہت میں نے ڈرائی لیا یہاں بھائی یہ تو مزا رہا ہے بہت ڈرائی جسی جسی دیتا ہے کیونکہ سکتا ہے جب بھی بہت بہت جسی بہت یہ بھائی ہمیں جب ملکہ ملکہ بہت بہت محب بہت بہت امر'. وہ دیگو تو کواب بہت بہت کواب تو 30 روپے یہ چکن بریس بہت 100 روپے اور 30 روپے بہت ment اور بٹر بلکل دیکھ لو تھوڑا سا ہے اور گریوی بلکل تھوڑی سی لیکن اسی غلاوٹ دیکھ رہا ہے آپ تینڈر دیکھو آپ کتنا بڑی ہے بڑی ہے ایک دم مینیو کے اندر چیز ہے وہ لیمیٹیڈ ہے بلکل لیکن ہے ایک نمبر کی اس برگر کو دیکھ کے آپ کو اسمیش برگر کی یاد آگی ہوگی لیکن یہ سمیش برگر لیکن یہ اسمیش برگر نہیں بھائی چپلی برگر ہے اس میں ڈبل ٹکی ہے بھائی نے اس کے اندر بھائی تندوری ساوس سب کچھ بڑھی اگر کے بڑھ دی ایک دم تھوڑا سا اگر آپ چاہیں چپلی کواب ایسے نہیں کھا سکتے تو آپ اس کو برگر میں تبدیل کر کر پھر کھا سکتے ہیں کرتے ہیں بسم اللہ درہ اس سے بھی بہت زیادہ بھائی موگو سب سنیا میرا بہت زیادہ بھائی مطلب چپلے کواب کا وہ ٹیسٹ ہے وہ لا جوابی آرہا ہے یہ سمجھ دو سب چیزیں ایون ہیں ریڈ بھی کیا ہے کہ بھائی کوئی ایکسپینسیو نہیں ہے بہت نومینل ریڈ ہے اور رول ہی اپنا چالی سرکے کا رول ہے چگن کواب کا جس کے اندر کریم بٹر پیاز سب کچھ ہے اور رول آپ نے نورمل ہی کیا ہے بہت سائی جگہ کھائے ہوں گے روٹی کے اندر چگن چگن کواب پیاز بیاں یہاں پر یہ ہے آپ کو سب کچھ کرنے کے بعد پھر روٹی کو یہ سیکھ کر دیتے ہیں اب یہ تندوری بہت بٹی پر پہلے سکھے گا پھر آپ کے پاس پہنچے گا تو دیکھ رہا ہے آپ ہی سکھا ہوا لگ رہا ہے پھر اس پہ بٹر لگ رہا ہے پھر اس پر پہلگل کا بٹر لگتا ہے پھر یہ آپ کے پاس پہنچتا ہے تو رول بی ان کا بہت بڑی آیا آئے آمم اجا کسی کو بھائی کوئی اون لائن مانگ آنا اسی کوئی سبیدہ ہے نہیں اون لائن نہیں نہیں یہی آنا پڑے گا ہی بھائی کوئی بھی آن پر کوئی سبیدہ نہیں ہے آپ کو یہی آگے کھانا پڑے گا لیکن آج یہ ہے کہ لوگ بہت دور نور سے آ رہے ہیں ٹیسٹ اچھا ہے مزید آ رہے ہیں تو چلیے انشاءاللہ یہ سب کچھ ختم کرنے کے بعد پھر بہار سے ملتے ہوئے دونوں بھائیوں سے پھر چلیں گے گھر کیوں میں نے تو یہاں پر بھائی ساری شیئے چکلی ہیں یہاں کے چپلی کباب سے لے کر ان کے برگر، ٹککا، ٹھیک کباب، رول ماشاءاللہ سب بڑیا تھا تو واسیب بھائی مجھے بہت مزہ آئی ہے عمر بھائی بہت زیادہ مزہ آئی ہے تو کچھ درہ ویور سے کیا کہنا چاہیں گے کچھ کہنا چاہتے ہیں بھائی ہم تو یہ کیے دیتے ہیں اسلام علیکم چودریوں سب لوگ آلہ انشاءاللہ یہ ان کا ڈائل ہو گئے اور ابھی چلتا ہوں میں بھی کسی اور جگہ کسی اور اچھے داگے کے ساتھ ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ